بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا تیسٹا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس کا ٹاپک ہے آج ہم کلاس کو بھی سمجھیں گے اور کلاس کے جو ٹائپس ہیں ایڈوپ کلاس اگجیکٹیو کلاس اور ناؤن کلاس اس کو بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے what is کلاس کلاس کو اگر ہم دیکھیں تو کلاس کی دیفینیشن a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate discarded کلاس کلاس ایک sentence کا part ہوتا ہے ایک larger sentence کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو اپنا ایک subject بھی ہوتا ہے اور ایک predicate بھی ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارا sentence ہوتا ہے اس کے پاس subject اور predicate تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل meaning بھی دیتا ہے لیکن جو ہمارا کلاس ہے subject اور predicate ہونے کے باوجود وہ مکمل meaning نہیں دیتا اگر example کو ہم دیکھیں نیچے جو دیا گیا ہے he has a car which is Japanese اب پہلا دیکھیں he has a car یہ تو مکمل sentence ہے کہ اس کے بعد گاڑی ہے یہ تو meaning بھی دیتا ہے لیکن which is Japanese جو کہ اس کی ایک extension ہے جو کہ Japanese ہے اب وہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس which is a subject کا رول کر رہا ہے is verb بھی ہے Japanese is Japanese یہ predicate بھی کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو الگ کریں which is Japanese so independently یہ مکمل meaning نہیں دے گا اس کے لحاظ سے ہم پہلے کو sentence کہیں گے دوسرا which is Japanese اس کو ہم کلاس کہیں گے جو کہ یہ زکار اس کا part ہے اور types میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے adverb کلاس کو ہم دیکھیں گے اس کی definition کی طرف آتے ہیں a group of words that forms part of a sentence and has a subject and predicate and does the work of an adverb یہ ایک group of words ہوتا ہے جو کہ ایک sentence کا حصہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی subject predicate ہوتا ہے اور جو کام کرتا ہے وہ adverb کا کرتا ہے adverb کا کام مطلب کہ وہ کیا کرے گا کسی verb کو موڈیفائی کرے گا کسی adjective کو کرے گا یا کسی adverb کو کرے گا اب پہلا example ہے they rested when the evening came اب when the evening came اس time انہوں نے کیا کیا rest کیا rested کیا تو یہ کس کو موڈیفائی کر رہا ہے verb rested کو کر رہا ہے so پہلا جو ہمارا part ہے they rested انہوں نے آرام کیا when the evening came یہ ہمارا second part ہے so یہ ہمارا کیا ہے class ہے she jumped اس نے jump لگا when car crossed جب car نہیں cross کیا so اگر ہم class کو الگ کریں گے main principal class ہے dependent class کو تو وہ meaning نہیں دے گا so اس لحاظ سے یہ ہمارا کیا ہوا ایک adverb class ہے اور کیوں adverb class ہے کیونکہ یہ وہ آپ کو موڈیفائی کر رہا ہے پھر adjective class ہے اس کی بھی similar definition ہے group of words ہوتے ہیں sentence کا part ہوتے ہیں subject بھی ہوتا ہے predicate بھی ہوتا ہے لیکن یہ کیونکہ ایک sentence کا part ہوتا ہے تو وہ یہ بھی ایک مکمل meaning نہیں دیتا ہے لیکن جو work کرتا ہے یہ similar to adjective جیسے ہماری adjective کسی noun اور pronoun کو qualify کرتی ہے تو ویسے ہی ہمارا adjective class کسی noun کو یا کسی adjective کو ہی qualify یا اس کو define کرے گا the car which has a broken light is mine the car is mine گاڑی میری which has a broken light جس کو ایک ٹوٹی ہوئی light ہے اب which has a broken light کس کو modify کر رہا ہے the car کو the car کیا ہے noun ہے noun کو جو چیز modify کرتی ہے وو کیا ہوتی ہے adjective ہوتی ہے لیکن یہ کیونکہ group of words ہیں subject بھی ہے اور predicate بھی ہے تو ہم اس کو class کی category میں رکھیں گے پھر class میں وہ کون سا ہوگا executive class کیونکہ noun کو modify کر رہا ہے ایک ہوتا ہے ہمارا simple word پھر جب ہم words کے groups کو بنائیں گے ایک سے زیادہ کریں گے تو ہمارا class لیکن شرط یہ ہے کہ اس class کو ایک subject نہیں ہونا چاہیے پھر ہمارا ہوتا ہے پھر class ہمارا سبجکٹ ہوتا ہے پھر ہمارا sentence ہوتا مکمل meaning دیتا sentence سبجکٹ بھی ہوتا پریڈگیٹ بھی ہوتا مکمل meaning دیتا class سبجکٹ بھی ہوتا پریڈگیٹ بھی ہوتا لیکن وہ مکمل meaning نہیں دیتا phrase یہ group of words ہوتا ہے اس کو subject کوئی نہیں ہوتا اور یہ مکمل meaning بھی نہیں دیتا word you know یہ پارسا speech میں noun pronoun adjective verb preposition connection کی کس میں بھی آ سکتا ہے پھر ہمارا آگلا ڈائپ noun ہے یہ simply group of words جو part of sentence ہوتا ہے subject predicate اس کے پاس ہوتے ہیں اور یہ work noun کا کرتا ہے i expect that i shall get a price i accept expect اس کے بعد جو part that i shall get a price یہ ہمارا noun class ہے اب noun کا کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سبجیکٹ ہوگا یہاں وہ object ہوگا thank you